بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہیت رحم کرنے والا ہے امید کرتا ہوں آپ خیروفیت سے ہوں گے میں سردار شاہ ویز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ کو اندازہ ہے کہ ہم وقتن فوقتن جتنی بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں راولپنڈی اسلام آباد زون کی اندر آپ کو بروقت اس چینل کے ذریعے اپڈیٹ دیتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹوپک ریگارڈنگ بلو ورڈ سٹی کے ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے ہوگا کہ جن احباب نے سب سے پہلے تو جو ممبر ہیں بلو ورڈ سٹی کے ان تمام اوورسیز بلوگ کے اندر ان تمام احباب کو مبارک باد اور پوری مینجمنٹ کو میں جو ہے ان کا مشکور ہوں اور آپ تمام احباب کو بھی مبارک باد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنے کم وقت کے اندر کلیل وقت کے اندر جو ہے دو بیلٹنگ جو ہے وہ کی بلو ورڈ سٹی کی پہلے جنرل بلوگ کی اور اس کے بعد اوورسیز بلوگ کی تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ بلو ورڈ سٹی جس کے اندر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور وقتین وقتین آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بلو ورڈ سٹی ڈلیور نہیں ہوگا یا بلو ورڈ سٹی کے اندر کام نہیں ہو رہا یا بلو ورڈ سٹی ایک دو نمبر ہوسنگ پروجیکٹ ہے تو ان سب کو جواب جو ہے اس کی بیلٹنگ سے مل گیا اوورسیز کے کسی سائز کے اندر بھی اگر آپ نے بوکنگ کروائی ہوئی ہے سات مرلا دس مرلا ایک کنال یا دو کنال کے پلوڈ کے اندر اور ابھی انڈرسٹوڈ ہے آپ نے ایک سوسیٹی کے اندر پلوڈ بوک کروایا اس کی آپ نے انسٹالمنٹ تو پیٹ کرنے ہی کرنی ہے اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک لاکھ پینتیس ہزار یا ایک لاکھ چون ہزار پیہ ڈاؤن پیمنٹ پیٹ کر کر آپ اس پلوڈ کے مالک تو نہیں بن گئے انڈرسٹوڈ ہے آپ نے اس کی انسٹالمنٹ پیٹ کرنے ہی کرنی ہے لاس جتنی بھی آفرز تھیں جتنی بھی چیزیں تھیں ہم آپ کو وقتن فقتن جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتے رہے اور آپ تمام حباب کی فیفٹی پرسینٹ تک پیمیٹ ہم نے کلیر کی الحمدللہ سمہ الحمدلللہ اللہ پاک کی نسرت اور فتح سے جو ہے مدد سے جو ہے آپ لوگوں کو اس کے اندر پلوڈ نمبر ملا آپ نے اوورسیز بلوگ کے اندر فیفٹی پرسینٹ جن کلائنٹس نے انویسٹرز نے میری فیفٹی پرسینٹ جو ہے وہ پلوڈ کی پیمیٹ کی ان کو جو ہے وہ پلوڈ نمبر ملا اب جو آنے والے لوگ ہیں جو آنے والے حباب ہیں جو آنے والی بیلٹنگ ہے اگر وہ بھی دسکاؤنٹ لے کر اپنے لیجر کو اپ ڈیٹ کر لیں گے اپنی پیمیٹ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے تو آنے والی بیلٹنگ کے اندر ان کو شامل کیا جائے گا اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ جنہ حباب نے فیفٹی پرسینٹ پیمیٹ پیڈ کر دیئے وہ تو اس کے اندر ڈسکاؤنٹ نہیں لے سکتے وہ لوگ جن کا بھی پلوڈ نمبر نہیں لگا جو بیلٹنگ میں شمار نہیں ہوئے اگر وہ اب شمار ہونا چاہتے ہیں اپنی پیمیٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ آپ اگر ایک لاکھ رپیہ پیڈ کرتے ہیں تو آپ کے لیجر کے اندر ایک لاکھ بیس ہزار رپیہ ایڈ ہو جائے گا تو مینز ٹو سے کہ آپ کو جو ڈسکاؤنٹ ملا وہ ٹونٹی تھوزنٹ کا ملا ایک لاکھ کے اوپر تو ناظرین کوئی بھی ڈسکاؤنٹ سوسیٹی دیتی ہے مینجمنٹ دیتی ہے تو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے دیتی ہے جس طریقے سے پہلے مرجنگ کے کیسز چلتے رہے پہلے ڈسکاؤنٹس چلتے رہے ہم نے لوگوں کو آل ڈیوز کلیر بھی پلوٹ کروا کر دیے اس کے اوپر بھوکنگ بھی کروا کر دی تو آپ دیکھیں الحمدللہ وہ بیلٹنگ میں شمار ہوئے ان لوگوں کو پلوٹ نمبر کسی کو سیکٹر ون کے اندر ملا سیکٹر ٹو کے اندر سیکٹر تھری اس کے اندر اوور سیز بلوک بیسکلی ڈسٹرکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ون ٹو ٹین ڈسٹرکس کے اندر یعنی ڈسٹرک ون ڈسٹرک ٹو ڈسٹرک ٹری ڈسٹرک فور ڈسٹرک دس تک جو ہے ان تمام احباب کو جو ہے وہ پلوٹ نمبر ملے تو اگر آپ آنے والی بیلٹنگ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو ابھی اگر آپ نے بکنگ کروائی ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کے اندر آپ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں اگر آپ اسیس کے خواہش مماند ہیں کہ ابھی ہم نے بیلٹنگ نہیں کروائی اور اگر ہم آنے والی بیلٹنگ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو ناظرین 0334 7676171 میرا کونٹیکٹ نمبر ہے وٹس اپ کے اوپر دیا گیا ہے آپ اس کے اوپر اپنی فائل کے حوالے سے ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے اور آنے والی نئی بکنگ کے حوالے سے اگر مجھ سے آپ ابھی بکنگ کرواتے ہیں جو کہ ابھی کرنٹ ریٹ جو ہے منجمنٹ کا سوسیٹی کی طرف سے اوورسیز بلوگ کے اندر ایک لاکھ چوانہ زار پیہ ڈاؤن پیمٹ اور اس کی پندرہ لاکھ چالیس زار پیہ ٹوٹل کاؤسٹ آف پلوٹ ہے اس کے اندر آپ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں اگر آپ نے تیرہ لاکھ پچاس زار والا پلوٹ بائی کیا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی اگر آپ یہ اپنی انسٹالمنٹ اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو نہ آپ بیلٹنگ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں نمبر ون نمبر دو آپ کی فائل کینسلیشن ہونے کے بھی ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ چانسز ہیں جو احبابی سوچ پچار میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ بلووٹ سیٹی کام کرے گی نہیں کرے گی رہے گی نہیں رہے گی بھاگ جائے گی سو سوالات ہیں لوگوں کے مائنڈ کے اندر میری آپ سے ریکویسٹ ہے اب وہ وقت چلا گیا ہے وہ دور چلا گیا ہے جو کہ آپ کے خدشات تھے اب مینجمنٹ الحمدللہ جس طریقے سے کام سائٹ کے اوپر کر رہی ہے اور جو ہے ڈیلی بیسز کی اوپر سائٹ کے اوپر کام کر رہی ہے آپ دیکھیں جس طریقے سے وہ برینڈنگ کر رہی ہے سائٹ کے اوپر کام دیکھیں آ کر دیکھیں جو احباب بیلٹنگ کے اندر جو ہے وہ شرکت کی ان لوگوں کو ان کے سامنے ہے میرے بہت سارے کلائنٹ جو وہاں پہ سائٹ کے اوپر آئے مجھ سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئیں تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ بلو ورڈ سٹی کی کامیابی کا سفر کس حد تک تاہہ ہو چکا ہے کتنا ہونا باقی ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے تھی یہ ٹاپک سے بندہ پھر ہڑ جاتا ہے جب آپ لوگوں سے بات جیت کرتا ہے بہت سارے سوالات ذہن مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں تو ناظرین آج ابھی پلوڈ نمبر بک کروائیں ڈسکاؤنٹ لیں بیلٹنگ کے اندر شامل ہوں اور اپنے پلوڈ کے مالک بنیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آن گوئنگ ہوسنگ پروڈیکٹس جن کے اندر بھی ہم کام کر رہے ہیں ان کی اپ ڈیٹس ان کی ڈیویلپمنٹ ان کی تمام تر جو ہیں آفرز ہیں جو ان کی چیزیں ہیں وہ آپ کو بروقت اس چینل کے ذریعے ملتی رہے ہیں تو ناظرین ہم راولپنڈ اسلام آباد زون کے جتنے بھی انسٹالمنٹ پلان کے پروڈیکٹس ہیں اس کے اوپر جو ہم کام کر رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ انشاءاللہ آپ کو اگر اس حوالے سے کوئی بھی کوئیسٹن ہو بلو ویڈ سٹی کے حوالے سے اوورسیز بلوگ کے حوالے سے جنرل بلوگ کے حوالے سے آپ میرے دیئے کے کنٹیکٹ نمبر کے اوپر ووٹسیپ کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ڈیولمنٹ کے ساتھ اپنا بہت خیارہ کیے گا اللہ حافظ